اے گائز سوگت آپ کا میرے چینل انٹریڈ ہے گائیٹ شیوانج بھسین پہ سو گائز اب ایک بہت بڑی نیوز آ رہی ہے کہ شکتی کانتہ داس اب ایک نئے گورنر بن گیا ہے آر بی آئی گورنر بن چکے یعنی کی 25th گورنر آف دی ریزر بینک آف انڈیا شکتی کانتہ داس بن چکے ہیں سو گائز اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ہے کون شکتی کانتہ داس یہ کیا کرتے تھے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ یہ ریٹائرڈ آئی ایس آفیسر ہے تمیل نادو سے اور کرنٹلی اب یہ آر بی آئی گورنر آف انڈیا بن گئے ہیں سو گائز اس سے پہلے جب یہ آر بی آئی گورنر آف انڈیا نہیں بنے تو اس سے پہلے ہی کیا کرتے تھے تو یہ ایک فائنانس کمیشن آف انڈیا کے میمبر بھی تھے اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے انڈیا اور تمیل نادو کی گورنمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے سرف کر ہے بہت ویریس طریقے سے سرف کر اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایک اکنومک افیر سیکیٹری آف انڈیا بھی رہ چکے ہیں ریوینیو سیکیٹری آف انڈیا بھی رہ چکے ہیں اور فٹیلائزر سیکیٹری آف انڈیا بھی رہ چکے ہیں اور اب یہ 25th گورنر آف دی ریزر بینک آف انڈیا بھی بن گئے ہیں سو گائز اب ہم پتہ لگا رہے ہیں کہ ہم جس طریقے سے پتہ چل رہا ہے جو بھی میڈیا بتا رہی ہے جس اوترو سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب موڈی اور تھی وہ نیوز میڈیا پہ نہیں آئی تھی کیونکہ جو الیکشن تھے تب وہاں پر ووٹنگ چل رہی تھی ووٹنگ کے بعد یہ نیوز آ گئی تھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ عجد پٹیل نے ریزائن کر دیا ہے اور اس کے پہلے ہی یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شکتی کانتہ داس نے بھی فائنانس کمیشن آف انڈیا سے اپنا استفاد دے دیا تھا اسی دن دے دیا تھا ایک دسمبر کو اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب نئے آر بی آئی گورنر بن چکے ہیں تو یہ ایک بڑی نیوز ہے جو سامنے آ گئی ہے کہ نئے آر بی گورنر بن چکے ہیں اس سے مارکٹ میں سٹاک مارکٹ میں بہت بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے مارکٹ اب ایک سٹیبل ہو سکتی ہے کیونکہ جب موڈی نے کہا تھا جب بی جے پی نے کہا تھا کہ ہم آج کے آج ایک شاید آر بی آئی گورنر کو نکت کر دیں گے اور وہ ہو چکا ہے تو مارکٹ اسے پوزیٹیف وے میں لے گی اور اب یہ ہیں ہمارے 25th آر بی آئی گورنر تو گائیس میں ملتا ہوں آپ سے کل نہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ سائننگ آف